میرے محترم بھائی اور دوستو زندگی ایک سفر ہے اور میں اور آپ مسافر ہیں اور دنیا گزرگاہ ہے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے جس مسافر کو منزل کا پتہ ہو کہاں جانا ہے راستے کا پتہ ہو ٹھیک ٹھیک وہ اتمنان سے چلتا ہے چاہے اس کے پاس پرانی گاڑی ہو نئی گاڑی ہو پیدل ہو اونٹ پر ہو گھوڑے پر ہو راستہ ٹوٹا ہوا ہو کہیں سہرا ہو کہیں پھول چمن ہو اندر میں اسے اتمنان ہوتا ہے کہ سفر صحیح ہو رہا ہے منزل کے قریب جا رہا ہو جس مسافر کو نہ منزل کا پتہ ہو نہ راستے کا پتہ ہو اس کے نیچے انگلینڈ کے خوبصورت راستے ہو اور دائیں بائیں سکال لینڈ کے خوبصورت منظر ہو سوزر لینڈ کے خوبصورت پہاڑ ہو بہت قیمتی گاڑی پر سوار ہو دیکھنے والے کو وہ بڑا پرکشش نظر آ رہا ہو لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ اللہ کی خسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتی وہ سکون نہیں پا سکتی جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا تو اس وقت پوری دنیا کے انسان اپنی منزل کا پتہ نہیں راستے کا پتہ نہیں ساری دنیا کے انسانوں نے منزل کیا بنائی ہے پیسہ بنانا عزت دولت شہرت پوری دنیا کے انسانوں کیا مقصد چاہے اس میں مسلم ہوں نان مسلم ہوں ایک بنتا ہے عزت ہو دولت ہو شہرت ہو منزل غلط ہو گئے کیونکہ وہ عزت کیا جو چھن جائے وہ دولت کیا جو ختم ہو جائے وہ شہرت کے آج اسے گمنامی کھا جائے ان تینوں چیزوں کو موت نگل جائے گی یا زندگی میں چلی جاتی ہیں یا موت ختم کر دیتی ہے دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے آج اس کی قبر کا نشان نہیں اس کی قوم کا نشان نہیں اس کے شہر کا نشان نہیں دنیا کا خوبصورت شہر تھا قراکروم جو اس کا کیپیٹل تھا آج وہاں ایک پتھر ہے اس پر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے اس کی بھی ایک ٹاؤں ٹوٹی ہوئی ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا سہرا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے طاقتور ایمپائر تھی جب منزل کا انتخاب غلط ہوا تو راستہ خود ہی غلط ہو جائے گا جس نے لنڈن جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے جس نے گلاسگو جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے تو لنڈن جانے والا اگر گلاسگو کے روڈ پر ہے تو اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے دور ہو رہا ہے ہمارے پاس علم اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ناقص علم پر نہ منزل کو جان سکتے ہیں نہ راستے کو جان سکتے ہیں نہ سفر کے طریقے کو جان سکتے ہیں تھوڑے علم سے یہ کلکولیشن ہوئی کہ دولت آئے عزت ملے شہرت ملے وہوا ہو پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی پوری دنیا میں آگ لگ گئی جتنا آج کمزور انسان مظلوم ہے شاید ہی کبھی ہو پیسہ آنا چاہیے ڈرگز بیچو لاکھوں کروڑوں جوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں لیکن میرے پاس پیسہ آنا چاہیے کیونکہ ڈرگز سے جو پیسہ آئے گا بہت زیادہ ہوگا لہذا آنا چاہیے لوگوں کے گھر لٹتے ہیں تو لٹ جائیں ڈاکہ ڈالو کبزے کرو غلط پیپر بناو آج کل وہ ہیک کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں کی کمائیاں لوٹ لیتے ہیں کیونکہ پیسہ آنا چاہیے تو انسانیت سسک کے رہے انسان کا جب علم بگڑتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے عمل بگڑے علم صحیح ہو تو واپس آنے کی امید ہے کہ دماغ کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہوں تو کبھی واپس آنے کی امید ہے دماغ اور عمل ایک ہو جائیں علم بھی غلط ہو جائے عمل بھی غلط ہو جائے واپسی کی امید ناممکن کی حد تک چلی جاتی ہے میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے تیہ کر سکیں منزل تیہ کر سکیں اور اپنے مقصد کو جان سکیں پہچان سکیں